بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج تین جون دو ہزار چوبیس برو سوہموار چھبیس ذرکات بام ثابت چودہ سو پینساری سچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر منکی ہیں تو ہم نائے ہیں آپ کے لئے آثنٹی خبریں آنچ کے نیوز پیلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ فرنکلی سپیکنگ سعودی عرب اور امریکہ ایک تاریخی معاہدے کے کتنے قریب ہیں سعودی عرب میں امریکی صفیر مائیکل ریٹنی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت ایک تاریخی سیکیورٹی معاہدے پر مذاکرات ہو رہے ہیں جو مشرق وستہ کے منظر نامے کو بہتر طول پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عرب نیوز کے کرنٹ افیر شو جو ہے فرنکلی سپیکنگ میں بات کرتے ہوئے جو مائیکل ہے ریٹنی انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کئی دہائیاں جو ہیں اس پر پرانے تعلقات کو واضح اور مضبوط کرے گا جو اس وقت زبانی معاہدوں پر مبنی ہیں انہوں نے کہا ہم اس لفظ کو تاریخی حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایک تاریخی معاہدہ ہوگا مالدیپ نے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پامندی آیت کرتی مالدیپ نے فلسطینیوں کے ساتھ اثار جکجہتی اور غزہ جنگمندی کے خلاف بطور احتجاج اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پامندی آیت کرتی ہے عرب نیوز کے مطابق مالدیپ کے صدارتی دفتہ سجاری علامی میں کہا گیا کہ ملک میں اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز کے داخلے پر پامندی جو ہیں وہ آیت کی جا رکھی ہے بیان میں مدید کہا گیا کہ کابینہ نے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے سے متعلق قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے ایک ہزار سے زیادہ جزائیت پر مشتمل اسلامی ریپبلک اپنے خوبصورت جو ساحل ہیں اور فیروزی جھیلوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر محمد جو ہے معیزو نے اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگانے کا عظم کیا ہے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیلی شہریوں پر پابندی والے قانون کا اطلاع کب سے ہوگا صدارتی دفتر کی جانب سے مزید کہا گیا فلسینیوں کی امدادی محمد کے لیے مادیب کے صدر محمد معیزو خصوصی نمائندہ بھی تائنات کریں گے چونتیس میلین ریال کی جالسازی سعودی شہری جو ہے اس کو قید اور تین لاکھ ریال جرمانے کی سزا سعودی عدالت نے ایک شہری کو چونتیس میلین ریال کی جالسازی کے عظام میں تین سال قید اور تین لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے اگبار 24 کے مطابق پبلک پروسیگیشن کا کہنا ہے کہ ملزم نے ایک چیارٹی اسوسییشن کی چیک بک خیر گانون طور پر حاصل کی اس کے تین چیکوں کا غلط استعمال کیا رقم کا انتازہ چونتیس میلین ریال سے زیادہ ہیں ملزم نے یہ چیک جو ہے مختلف مالیاتی اداروں کی پیمٹ کے لیے جمع کرائے اور دھاوا کیا کہ چیارٹی اسوسییشن سے منسلک منصوبوں کی دیکھبال کے کانٹریکٹ لیے ہیں ملزم نے ایک جالی ڈاکومنٹ تیار کی جس پر سی ای او کے جالی سگنیچر اور سٹرم تھی ملزم کو گرفتاری کے بعد حضارت میں ثبوت اور انظامات کے ساتھ پیش کیا گیا جس پر حضارت نے تین سال قید اور تین لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی پبلک پروسیگیشن نے ڈاکومنٹ اور مہروں کے غیر قانونی جو قانونی تحفظ قیزم کا بھی عادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جالسازی کے ذریعے کوئی بھی خلاف وردی ایک جرم ہے سعودی قیادت کی جانب سے نیک ویتی ولی اہد کو مبارک بات سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شدادہ محمد بن سلمان نے شیخ سباہ خالد الحمد المبارک السباہ کو قوید کا ولی اہد مقرر ہونے پر مبارک بات پیش کی سرگاری خبر سنجنسی ایس پیک امزابی سعودی قیادت نے مبارک بات کے پیغام میں کہا کہ آپ کی کامیابی کے لیے مخلصانہ مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اوپک پلس نے تیل کی پیداوار میں کٹوٹی دو ہزار پچیس تک بڑھا دی تیل برامت کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپک پلس اور اس کے اتحادیوں نے اتوار کو دو ہزار چوبیس سے جو ہے اس کے لیے جو تیل کی پیداوار ہے اس میں کٹوٹی کو مزید جو ہے دو ہزار پچیس تک آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے لیکن جہاں دو ہزار پچیس میں انہیں مرہا وار ختم کرنا شروع کیا جائے گا برطانوی خبرزہ ادارے روٹس کے مطابق یہ فیصلہ آدمی سطح پر مانگ میں اضافہ بلند شرح سوز اور بڑھتی ہوئی امریکی پیداوار کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم شہبہ شریف کا ریاض میں باکسنگ کے شاندار مقابلے کرانے پر سعودی عرب کو مبارک بات پاکستان کے وزیراعظم نے سعودی عرب کو کنگڈم مرینا ریاض میں باکسنگ کے آرمی مقابلے منرقت کرانے پر مبارک بات دی ہے اتوار کو ٹوٹر پر جاری بیان میں شہبہ شریف نے لیکھا کہ برادر ملک سعودی عرب کو ریاض کے کنگڈم مرینا میں باکسنگ کے شاندار مقابلے منرقت کرانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مقابلوں میں پاکستانی نظار نوجوان سپر سٹرار شراز حمدہ کی جیت پر بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ پر فقر ہیں اور جلد آپ کو پاکستان میں بطور آرمی چیمپئن خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں جدہ سیزن دو ہزار چوبیس ایک نئی شناخت اور مختلف سرگرمیوں اور تجربات کے ساتھ واپس آ رہا ہے جدہ سیزن دو ہزار چوبیس اس موسم گرمہ میں نئی اور جو دلچسپ تجربات اور واقعات کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگا یہ درجن و مختلف تقریبات جدہ سیزن دو مہینے تک جاری رہے گا سیاحت کے اجزاء اور سعودی عرب کے سکافتی جو ہے اظہار کے لیے یہ جدہ کی پوزیشن کو بھی مستحکم کرتا ہے جدہ شہر اپنے ورثے قدیم بزاروں دلکش ساحلوں کی وجہ سے مشہور ہیں اور اپنے ظاہرین کے لیے ایک ناقابل فرموش سیاحتی تجربات فراہم کرتا ہے جدہ سیزن دو ہزار چوبیس ہر وہ چیز پیش کرے گا جو کہ تاریخ حال اور مستقبل سے مطابق رکھتی ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہاں پر دلچسپی جو ہے ہوگی بشمول جدہ سوبرڈوم یارڈ کلب بینر قوامی تجربات اور شاپنگ فیسٹیول سیزنل شوز کو جدہ سیزن کی اہم تقریبات کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیم کے ٹورنمنٹ بچوں کے لیے مختلف شوز ہوں گے جن میں سقافتی عدبی ورثہ اور تفریح شامل ہیں جبکہ جدہ کے کئی علاقے بشمول ابحر کی میزبانی بھی کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو جدہ ہیں اپنے اجائبات اور اس کے علاوہ جس میں کینگ فہل فاؤنٹین بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے دنیا کا سب سے اونچا چشمہ جدہ ووٹر فرنٹ اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو ہے وہ اس دفعہ اس میں شامل کیا جائے گا سعودی عرب میں بیس سالوں میں مئی میں مٹی اور ریت کے طوفان کی سب سے کم شرح ریکارڈ کی گئی ریجنل ڈسٹ اینڈ جو ریت طوفان کے وارننگ سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں دھول اور ریت کے طوفانوں میں پیچھلے مہینے کے دوران اسی فیصد کمی واقع ہوئی ہے جو کہ بیس سالوں میں مئی کے مہینے کی سب سے کم شرح ہیں قومی موسمیاتی مرکز براہ موسمیاتی امور کے ایگزیکٹیو نائب صدر جو ہیں انہوں نے کہا کہ بستی اور مشرقی علاقوں میں اسی فیصد کی جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ قسیم اور شمالی سرحدی علاقوں میں سو فیصد کی جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے صحیحت کے مسائل سے بچنے کے لیے حاجیوں کے لیے چار اقدامات سعودی وزارت حج اور عمرہ نے چار آسان اقدامات جن کے ذریعے حاجی صحیحت کے مسائل سے بچ سکتے ہیں اتمنان حاصل کر سکتے ہیں اور حج کے سفر کے دوران اچھی صحیحت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ پر معلوماتی انفوگرافک کے ذریعے وضاحت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ماسک پہنا سانس کے انفیکشن کو روکنے میں مدد دیتا ہے یہ ان تجویز میں سے ایک ہے جسے حاجی جو ہے حج کے دوران صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے بزید کہا کہ پھلوں اور سبزیوں کو دھونے سے جرسیم سے بچنے میں مدد ملتی ہے ہاتھوں کی مسلسل صفائی سے وارث سے بچا جا سکتا ہے اور کھانے کو اعلان کہا ہے کہ وہ حج سیزن کی ویکسین پر کنٹرول کے لیے آلاترین سٹینڈرز کو اپنانے کے لیے کام کر رہی ہے جس میں ان کے میار کو یقینی بنانے کے لیے تجزیہ اور ٹیسٹ شامل ہیں لیبورٹری کے ماہ تاریخ الفوضہ نے وضاحت کی ہے کہ حج سیزن کی ویکسین وہ ویکسین ہے جو بعض ممالک نے آدمین حج کو مناسے گزا کرنے سے پہلے تجویز کی ہے انہوں نے بزید کہا ان ویکسینز میں انفلوینزا گردن دوڑ بخار اور پولیو ویکسین شامل ہیں جن کا مقصد حج کے سیزن میں حاجیوں کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ پوری دنیا سے حاجی جو ہیں وہ آتے ہیں دوسری طرف چوندہ سو پینسالیس سیجری کے حاج سیزن میں اپنی شرکت کے ایک حصے کے طور پر فوڈ اینڈرگ انتھارٹی ایجادہ کیکنگ ایئر جو عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہارچیوں کے لیے خوراک میڈیسن تبیعی انات اور مسلمات کے شعبوں میں آقاہی پویلین کا انعقاد کر رہی ہے مدینہ کے ائرپورٹ اور آنٹھا آٹھ دن حجہ تک جو ہے وہ جاری رہے گا آتھارٹی جو ہے حجاج کے درمیان سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں آقاہی کے پیغامات دے رہی ہیں ان پیغامات میں مسلمات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے معلومات اور مشورے شامل ہیں سعودی عرب کا اکاون وان تیارہ غزہ کے لیے امداد لے کر مصر پہنچ گیا سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے امدادی سمان لے کر اکاون وان تیارہ دو جون کو مصر کے الریش انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ گیا سرکاری خبرست اجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز پرائے امداد اور انسانی خدمات کے تحت وزارت دفاع کے تعاون سے غزہ کے متاثرین کے لیے بھیجے کے دیارے میں فور باسکیٹس موجود ہیں یہ امداد سعودی عرب کے انسانی کردار کے فریمبرگ کے تحت آتی ہے جس کا مقصد مختلف بہرانوں اور مصیبتوں میں برادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے یاد رہے کہ شاہ سلمان مرکز غزہ پٹی کے متاثرین کے مدد کے لیے فضائی اور بحری پول قائم کیے ہوئے ہیں اب تک اکاون تیاروں کے ذریعے امدادی سمان پہنچا ہے جا چکا ہے جبکہ چھے بحری جہاز بھیجے گئے ہیں سعودی عرب نے بیس ایمبلنسز بھی بھیجی ہیں جبکہ غزہ کے فلسطینی متاثرین کے مدد کے لیے اتیارات مہم بھی چلائی گئی ہے بات کریں گے سعودی عرب کے مقصد ٹرازیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی پوری بنک دے رہا ہے ستہتہ روپے ستاون پیسے سٹی سی پی تہتہ روپے 31 پیسے تہویلہ راجی تہتہ روپے 36 پیسے ویسٹر یونین تہتہ روپے بیس پیسے منی گرام تہتہ روپے 38 پیسے ٹیلی منی تہتہ روپے اور 35 پیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا کے لیے فوری بنک 22 روپے ایک پیسے سٹی سی پی 21 روپے 78 پیسے تہویلہ راجی 21 روپے 81 پیسے ویسٹو یونل اکیس روپے اٹھاسی پیسے منی گرام اکیس روپے بیاسی پیسے انجاز بینک اکیس روپے ایسی پیسے دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک نیوز بلٹ ہیں نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹ ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جاتا چاہیں گے ویڈیو کو ڈائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم